ناظرین آپ کو سینوسیٹس کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں سینوسیٹس جس کو ہم نزلہ اور زکام بھی کہتے ہیں یہ تو بہت کامن بیماری ہے تقریباً گھر میں کوئی نہ کوئی چھنگتا رہتا ہے کسی نہ کسی کو نزلہ ہوتا ہے دماغ کی کچھ رتوباتیں ہوتی ہیں اگر وہ اگلے حصے میں آکے جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو زکام کہتے ہیں اور وہ پھچھلے حصے میں نیچی طرف جاتے ہیں تو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایمیونیٹی پاور خوت مناعت کم ہے ایسے لوگوں کو انفیکشن بار بار اٹک کرتا ہے یہ جو اسکل ہے اس کے اندر آپ دیکھا جائے تو سراخ ہوتے ہیں جس کو سینوس کہتے ہیں جس کے اندر ہوا بھری رہتی ہے اگر وہ ہوا کے بدلے جو رتوبت خارج ہوتی ہے وہ جمع ہو گیا تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو سینوسیٹیز کہتے ہیں مارڈن میڈیسنز کے اندر ایسی دوائیں دیتے ہیں جس میں اس وقت کے لیے راحت ملتی ہے مگر بعد میں پھر سے پرابلم بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ انٹی الرجک دوائیں کام نہیں کرتے اصل میں سبب کا ازالہ کرنا چاہیے جو لوگوں کوئی ایمیونٹی پاور کم ہے تو ایسی دوائوں کا یا ایسی غزا کا استعمال کریں جس سے ایمیونٹی پاور بڑھ جائے کیونکہ جو سینوسیٹیز ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دا اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ایک پرابلم ہے بار بار ناک سے پانی کا نکلنا بار بار چھینک آنا آنکھیں لال ہو جانا ناک میں کھجلی ہونا اور بار بار کھانسی ہونا یہ تکلیفوں سے جو ہے روٹین کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہم ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی خسم کا سائیڈ افیکٹ یا ری ایکشن نہیں ہوتا اور ایسی خاص جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے سینوسیٹیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی لوگ الوپیٹک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو بھی ہمارے دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد وہ الوپیٹک میڈیسن دھیرے دھیرے بند ہو جاتی ہے دوائیں تقریباً دو سے تین مہنے لگاتار استعمال کرنا پڑتا ہے ناظرین ابھی آپ کو میں علاج و مالجہ کے طرف لے چلتا ہوں بات یہ ہے کہ الرجک سینوسیٹیز رہینیٹیز کے تھوڑے بہت دوائیں الگ الگ ہیں مگر میں آپ کے سامنے ایک ایسا کومبینیشن آف میڈیسنز رکھوں گا جو دونوں میں بھی فائدہ کرے گی انشاءاللہ اور یہ ایسی دوائیں ہیں جو آپ کو ایزیلی ایویلیبل ہے جو بھی یونانی شاپ ہیں وہاں پر آپ جائیں اور یہ دوائیں پوچھیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ پہلی دوائیں اترافیل استخدوس یہ استخدوس ایک پھول ہوتی ہے تو اسے جو ہے ایک دوائی بنتی ہے اور اس کے اندر آملہ حلیلہ بجلہ بھی رہتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ سینوسیٹیز کے لیے یا رہنیڈیز کے لیے الرجی کے لیے بے حد مفید ہے اس کا استعمال صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام کریں پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اس کے علاوہ حبش شفا حبش شفا ایک بہترین دوائے اپنی ایمیونیٹی کو بڑھاتی ہے تو یہ صبحوں میں ایک ٹیبلٹ اور رات میں ایک ٹیبلٹ اس کا استعمال کریں یہ دوائیں لگاتار تقریباً ایک مہنے تک استعمال کریں اگر اسی سے فائدہ ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ اگر کوئی الوپیٹک میڈیسن ساپ لے رہے ہو تو اس کو کم کر دیں اگر ان دوائوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر حکیم کے پاس کنسل کریں اور اپنا علاج و مالی جا کریں اس کے علاوہ پرہیز بہت ضروری ہے جیسے جو بھی تھنڈی چیزیں ہیں اس کا کم استعمال کریں اور جو فریج میں رکھیوی چیزیں ہیں اس کا کم استعمال کریں اور جو مزاج میں سرد ہے جیسا تربوز ہے ککڑی ہے اس کا کم استعمال کریں اور پلیوشن دھول سے بچیں کیونکہ اصل سبب کا اضالہ کرنا بہت ضروری ہے اگر خدا نہ خاص تھا پلیوشن زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ کرشف کے ذریعے سے یا کوئی کپڑے کے ذریعے سے یا ماسک کے ذریعے سے اس کو پہن کے آپ ٹرائول کریں اگر بہت زیادہ نزلہ ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اسٹیم کے ذریعے سے باہر نکالیں جس کو بھبکارہ کہتے ہیں پویپر اپ جو ملتا ہے اس کے اندر بھی تھائمال منتھال رہتا ہے اس کو تھوڑا سا گرم پانے میں ڈال کے ایک کپڑا سے جو ہے اچھے طرح سے سانس لیں تاکہ جو ہے جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی آپ الوپیٹک میڈیسنز کھانا چاہتے ہیں امرجنسی کے لیے تو کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ دونوں بھی ایک ساتھ کھا سکتے ہیں